السلام علیکم ویلکم ٹو بیک ایر آرڈر آج ہے ہمارا پریکٹس ڈے ٹو یعنی کہ سیکنڈ ڈے کے آج ہماری کلاس ہے اور اس میں میری سٹوڈنٹ زارہ نے جو جو کچھ سکھا ہے میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتاتی ہوں چوکلیٹ کیک اور برنیلا سپانچ کیک آل بیس ریسپیز آج یہ دونوں ریسپیز زارہ کو سکھائی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے کپ کیک بنانا سکھی ہیں اور چوکلیٹ کیک دو طرح کے مولڈ میں ہم نے تیار کیا کیونکہ ہمیں چائے بھی تھا اور ہم نے اس کی پریکٹس بھی کرنی تھی تو دو طرح کے مولڈ میں ہم نے چوکلیٹ کیک تیار کیا اور ہم نے تھوڑی سے براؤنی کا سیمپل تیار کیا براؤنی فج براؤنی نہیں کیکی براؤنی یا پھر اس کو چوکلیٹ پیسٹریز کہلیں اس کا سیمپل تیار کیا کہ اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے اور ونیلہ کے ایک آئل بیس جو ہے اس کی ہم نے ریسپی سکھی یہ سارا کام جو ہے نا زارہ خود اپنے حاصل کر رہی تھی میں صرف ان کو گائیڈ کر رہی ہوں اور یہ پورا کام انہوں نے خود کیا ہے اسے میں نے ان کی ہیلپ نہیں کی میئرمنٹس انگریڈینٹس کی کرنا اور سب کچھ انہوں نے خود کیا میں صرف ان کو گائیڈ کر رہی تھی کہ اب اتنے ڈالیں اب اتنا ویٹ کرنے اور ساتھ ساتھ یہ اپنی ریسپی نوڈ ڈاؤن کرتی جا رہی تھی تو ونیلہ سپانچ بھی تیار کیے اور اس کے علاوہ ہم نے چوکلیٹ کیسے میلٹ کرنی ہے یہ بڑا ایک بیسک جو ہے ایشیو ہوتا ہے کہ لوگوں کے چوکلیٹ کیسے میلٹ کرنی ہے ہماری چوکلیٹ صحیح میلٹ نہیں ہوتی تو چوکلیٹ کا میلٹ کرنے کا طریقہ سکھایا اور گناش کی بیسک ریسپی بھی زارہ کو سکھائی کہ گناش کی بیسک ریسپی کونس ہی ہے اور پھر بعد میں آگے اس سے چوکلیٹ ساوس وغیرہ اور چوکلیٹ کی فرسٹنگ وغیرہ کیسے بن سکتی ہے اس کا طریقہ بتایا اور زارہ کو بہت شوق تھا ڈریم کیک سیکھنے کا کیونکہ بیسکلی ادھر نے سب سے پہلے میرے سے بات ہی ڈریم کیک کی تھی کہ ان کو ڈریم کیک سیکھنے اور باقی ریسپی سیکھنی ہے تو پھر فائنلی آج ہم نے ڈریم کیک بھی بنایا کیونکہ چوکلیٹ کیک بنیا تھا تو اس کے ساتھ پھر لگے ہاتھوں ان کو ڈریم کیک بھی سکھایا کہ انہوں نے ڈریم کیک کیسے تیار کرنا ہے اور اس سارے کام کو انہوں نے بڑے صحیح طریقے سے انجوائے کیا کچھ ٹورنٹس ہوتے ہیں جو کام کو دل لگا کے کرنے والے ہیں جب تک آپ کا اپنا شوق اس میں نہیں ہے نا تو کام کا مزہ بھی نہیں آتا تو یہ صحیح پورے شوق سے کرنے والے کرتی ہیں اس کو اور اس کو انجوائے کرتی ہیں اس کام کو کپ کیک کی جو ہے نا فروسٹنگ کی نوزل کے ساتھ کپ کیک کی ڈیزائننگ کرنا سکھائی اور اس کے علاوہ کے بھئی یہ چوکلیٹ کپ کیک جو بنائی ہیں یہ چوکلیٹ فیلڈ کپ کیکس ہیں یعنی اس کے اندر چوکلیٹ فیلڈ کی ہے اور پھر بعد میں نوزل سے ڈیکوریشن بھی انہوں نے خود کی اور پھر دو کیک چوکلیٹ بنائے تھے ان میں سے ایک چوکلیٹ کی فروسٹنگ کی ہے اور اس کی جو ہے کرم کوٹنگ کی ہے اس کی فائنل لیئر پر انشاءاللہ ہم کل ورکنگ کریں گے اور ونیلا کے ایک پر بھی ورکنگ ہم کل کیک کریں گے باقی تفصیل زارہ سے پوچھیں آج قدیم کا کیسا ہے اسلام علیکم جی آج ہمارا بیکنگ کلاس کا سیکنڈ ڈیٹ تھا اور آج زارہ نے جو جو چیزیں بنائی ہیں وہ ہے چوکلیٹ کپکس بنائی ہیں چوکلیٹ براؤنی بنائی ہے سب چیزیں زیادہ کونٹیٹی میں نہیں ظاہر ہے بیک سیکھنے کے پرپسے تھی تو اس حساب سے بنائی ہے اور چوکلیٹ کیک بنائیا ہے جس کی کرم کوٹ کر دی ہوئی ہے اور باقی کا انشاءاللہ کام جو ہے وہ کر لوگا اور اس کے علاوہ ونیلا سپونج کیک بنائیا ہے اور سب سے مین امپورڈنٹ چیز جس کے لیے زارہ کا بہت دل تھا کہ وہ سیکھیں وہ ہے ڈریم کیک اچھا زارہ اب آپ بتائیں کہ آج کا دن آپ کا کیسا گزرا الحمدللہ میرا آج کا دن بہت اچھا گزرا اور میں بہت ساتسپائی ہوں اور بہت خوش ہوں اور آج میں نے براؤنی جو ہوں کے کافی چیزیں میں نے سیکھیا ماشاءاللہ ایک دن میں کافی زیادہ میں نے کچھا اور میں بہت خوش ہوں انشاءاللہ باقی دن بھی اچھے اچھے گزریں اور ایک ہی خفتے میں جتنا زیادہ سے زیادہ سیکھ سکتی ہیں وہ سیکھیں اور بہت خوش ہوں